جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے ایک غزارش ہے کہ جس طرح کل جب سوال ہو رہے تھے آپ انچی آواز سے باتیں بھی کر رہے تھے بول رہے تھے مہمان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے اور کھڑے ہو رہے تھے غزارش یہ ہے کہ ایک تو تمام بھائی خموشی سے بیٹھیں گے دوسرا اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں جو بھائی اپنی جگہ سے اٹھ جائے گا اس سے جواب نہیں لیا جائے گا جواب اسی بھائی سے لیا جائے گا جو بیٹھا رہے گا بات نہیں کرے گا اللہ آپ کو برکتوں سے نواز ہے پہلا سوال ہے شیخ محترم نے اپنے اس لیکچر کے اندر بیان کیا کہ حرم میں تفسیر کے ایک استاد ہیں ان کا نام ذکر کیا شیخ محترم نے ان استاد صاحب کا نام کیا ہے آپ بیٹھا بتائیں شیخ عبد المحسن جی بارک اللہ آگے بھی ذکر کر دیں کیونکہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی ہے عبد المحسن الزامل ماشاءاللہ جی یہ پہلا انعام جو ہے سکول مدینہ ٹون کی طرف سے ماشاءاللہ 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 ساکتا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم نے قابل فخر بیٹا بننے کے کچھ اصول بیان کیے کوئی بھائی ان اصولوں کو بیان کر دے بیٹا آپ بتائیں یہ ان اکوالے ساتھ بچوں سے پوچھے گا ماں باپ کا فرما بردار بننے فرما بردار بننے کے لئے کچھ اصول بتائے ہیں کہ ان اصولوں کو مدینہ نظر رکھیں ماں کے قدموں میں گر جاؤ باپ کے قدروں میں پوچھے بیٹا آپ بتائیں گے بیٹا یہ ٹوپی والے سفیر ٹوپی والے چھوٹے بچوں سے پوچھے گا ماں کا ہے سزیاں کیوں والے سوٹ لاکرے میں لاکرے تو ماں کا ہے پھر لائے میں لاکرے تو ماں کا ہے جوتا لائے میں لاکرے تو آپ بتا دے جو آگے بیٹھے ہیں آپ نے آتھارا کیا تھا سول بتا دے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کائنات میں سب سرادہ حسنات انسان پر اپنے والی دین کے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہماری بیٹ دین ہمارے لئے کتنی محنن مشقت کر کے ہمیں پالتے ہیں اور سب سے پہلے سب زیادہ حسنات ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی ہاتھ پاؤں دیئے کھانے کے لئے چلنے کے لئے نعمتے دیئے اس کے بعد ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنات ہیں جو قیامت والے دن بھی کہیں گے یا امتی یا امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے اس کے بعد ہمارے والی دین جو اس کائنات میں ہمارے ہے ہم ان کے حسنات کے تلے جھک چکے ہیں تو لیکچر دے رہے ہیں جواب تھوڑا دے رہے ہیں آپ بتائیں سوال آپ کا نا ٹھیک ہے لیکن پچیس فیصد نا جی آپ بتا دیں آپ بتا دیں تفصیل سے جو اصول بیان ہوئے ہیں تین سے چار پہلی بات والدین آپ کے ساتھ مخلص ہے ان کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے اور جو ان کے احسانات جان لیں وہ کبھی نافرمان نہیں ہوگا اور تیسرے نمبر پہ باپ کو بادشاہ بنا کے رکھیں اور ماں کو ملکہ جواب ٹھیک ہے جید کا جی یہ ایچ کیفے ریسٹورنٹ کی جانب سے آپ کو نام پیش کیا جاتا ہے بارک اللہ حافظ جی تیسرا سوال پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہے اگرچہ یہ اس سبق کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے شیخ نے حرم مکی کے ایک تفسیر کے استاذ کا نام بیان کی ہے عبد المحسن حرم مدنی میں ایک محدث ہے پچاس سال سے وہاں پہ درست دے رہے ہیں اور مدینہ یونیورسٹری کے وائس چانچلر رہے ہیں ان کا نام بھی عبد المحسن ہے ان کے نام کے آگے کیا لگتا ہے عبد المحسن کے ساتھ ماشاءاللہ بہا کمال کا جواب ہے محدث وقت ہے وہ واقعی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ کو علم ہے وہ پیچھے بیٹھیں بھئی کھڑے ہو کے بتائیں مائک دے جی ان کو جی مائک آرہا مدینہ کے محدث شہر مدینہ کے مسیح نبوی کے آپ بتائیں جی یہاں ایک آت کھڑا تھا ان سے لیں جواب جی شیخ صاحب بڑا اچھا سوال کیا ماشاءاللہ عبد المحسن قاسم نہیں وہ امام ہے وہ امام ہے وہ محدث ہے میں محدث کی بات کر رہا ہوں آپ بتائیں جی نہیں نہیں وہ آپ بدر آگے ہے بیٹے ہیں نہیں نہیں وہ عبد الرزاق البدر ان کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں البدر جی جی جواب آپ نے مائک کے اندر دینا ہے یہ ایک ہاتھ کھڑا شیخ صاحب جی ہاں ہاں کھڑیں بتائیں ماشاءاللہ عبد المحسن عباس جی بارک اللہ جواب دوست ہے ماشاءاللہ شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ حافظہ اللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائیں جی یہ امام ہے امیر جویلری دال گرابہ دار کی طرف سے سلام علیکم رحمت اللہ برکاتو سب سے پہلا جو درس ہمارے ہاں ہوا تھا اس کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول بیان کیا گیا تھا جس میں دل کی سختی کا ایک پیمانہ بیان کیا گیا تھا کوئی ساتھی امام ابن قیم رحمہ اللہ کا وہ قول بیان کرتے ہیں بزرگوں سے پوچھتے ہیں مائک پہ مائک پہ بسم اللہ الرحمن انسان اپنی آنکھوں کو دیکھے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو خوشک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دل سخت ہو گیا ہے یہ ایک پہلو باقی ہے یہ جو آپ درست ہے ایک پہلو ابھی باقی ہے دو چیزیں بیان کی گئی تھی اس کو رونا نہیں آتا وہ آنکھوں کا بانی خوشک ہونے سے مراد ہو گیا ہے اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے پتھر سے بعض اوقات چشمیں جاری ہو جاتے ہیں اصل میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول مراد ہے باقی یہ اسباب ایسے ہیں دل کی سختی کے بارے میں کوئی اور بھائی جواب دینا چاہے دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو قبروں میں جایا گا دل کی سختی کو دور کرنا نہیں پوچھا گیا گزارش کی گئی ہے کہ دل کو جو سختی ہے اس کی علامات کیا ہے یہ سان نفظوں میں سمجھ لیں اسلام علیکم جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسوں نہیں آتے ہیں یعنی اپنی آنکھوں کو دیکھے تو وہ تر نہیں ہوتے ہیں اور دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے چلے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں دو چیزیں شیخ نے بیان کی تھی پہلا یہ تھا کہ انسان جب آنکھوں کا پانی خوشک ہو جائے یعنی کہ اللہ کے سامنے رونا نہ آئے دوسری بات یہ تھی کہ تلاوتِ قرآن سے جب انسان اثر نہ لینے لگے تو یہ بھی اس کی سختی کی علامت ہے دل کی سختی کا علاج اس میں پانچ چیزیں بیان کر دیں سوال بدل دیتے ہیں دل کی سختی کا علاج کیا ہے اس میں کوئی پانچ چیزیں بیان کر دیں جی ہاتھ کھڑے ہیں جی آپ بتائیں کیا آپ اس طرف سے مائک دیں بھائی موت کو کسر سے یاد کریں قبرستان کا زیادہ سے زیادہ چھکر لگائیں اللہ کے قرآن کی کسر سے تلاوت کریں ذکروز کار کریں استغفار کریں اور بری مجلسوں کو الویدہ کہیں جی جواب درست ہے بارک اللہ فی کو زمزم فارمیسی کی جانب سے یہ نام آپ کو پیش کیا جاتا ہے جی پانچمہ سوال ہے شیخ محترم نے جو آج کا لیکچر بیان کیا ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا اس میں کوئی چار باتیں بیان کر دی جائیں جی آپ بتائیں جی آپ کا آت کھڑے اسلام علیکم جیسا کہ اس لیکچر کا انوان ہی قابل فخر بیٹا ہے تو ہم نے آج کے اس لیکچر میں جو چیزیں سیکھی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ والدین کا دل و جان سے احترام اور اللہ پاک کے حکامات کے مطابق والدین کی اطاعت اور اللہ پاک کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس کے بعد ہمیں دل و جان سے تسلیم کریں کہ ہمارے والدین کے ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں اور اب ہم اپنے والدین کو ایسے رکھیں جیسے وہ بادشاہ اور ملکہ ہیں اور ہم ان کی جو سب سے جو ضروری بات ہے کہ ان کے لب سے لفظ نکلنے سے پہلے ہم ان کی ضرورت کو خود محسوس کریں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں کے اندر بیہ کے ہم غلط طرف چلے جاتے ہیں اور والدان کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں تو ان سے توبہ کریں اور اپنے والدان کی ہر فیصلے کو منوان تسلیم کریں یہ انعام پنجاب کالج کسور کی طرف سے ہے شیخ محترم نے گفتگو کے دوران اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ماں کی دعا کا ذکر کیا ہے اور اس کے پھر اثرات کب اور کیسے مرتب ہوئے اس کے بارے میں کوئی بائی وضاحت کرنے بیٹا آپ بتائیں گے قرآن مجید میں ماں کے بارے میں آئے تیہ سمرات اور اثرات جو مرتب ہوئے وہ بیان کریں سوال دہرہ دیں سوال یہ ہے کہ ایک ماں کی دعا کا ذکر ہے وہ الفاظ کون سے ہیں یا اس کا مفہوم بتا دیں اور پھر وہ دعا کی قبولیت کیسے کب جا کے ہوئی جی پیچھے ایک بھائی بیٹھیں ان سے بات یہ چھوٹا بچہ جو ہے نی تو مالوالہ اس سے پوچھے ذرا بیٹا آپ بتائیں گے مائک دیں بچے کو آیت بھی پڑھ دیں جواب درست مانیں جی بچے کا ماشاء بیڑیاں کلا سے شکار نان کی جانب سے یہ نام آپ کو پیش کیا جاتا ہے جی ساتوہ سوال ہے شیخ نے اپنے درست کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی تھی وہ لاس میں بھائی کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو جی شابہ آخر میں مائک میں مائک میں جواب دیں گے ایسیdu نئی نئی جواب درست نہیں ہے چھڑیاں کوئی نہ ہو کھڑے نہیں ہوں گے بیٹا آپ بچے بتائیں گے وہ چھوٹا بچے ہاں کھڑے ہو کے بتائیں گے مائک دے دے بچے کو کھڑے ہو جی آپ بتائیں اپنی اولاد کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دی دعا ٹھیک ہے جمعہ سلام یہ ٹھیک ہے لیکن وہ دوسری یہ تو بیٹا مانگنے کے لیے ہے اپنی ذریعیت کے لیے سوال دوبارہ کرے جی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریعیت کے لیے دعا کی وہ بزرگ بتائیں گے بابا جی کھڑے ہو جائیں رب جالی مقیمت صلاتی من ذریعیت اپنی ذریعیت کے لیے آپ بتا دیجی آپ نے کافی دعا جی یہ انام بھی شکار نام بیٹیاں کی جانب سے ہے حجی امران صاحب کی طرف سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال ہے ان بڑے بھائیوں سے جو صاحب اولاد ہیں آج کی گفتگو سننے کے بعد کون بھائی اس بات کا اللہ کے ہاں احد کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دے گا اور اپنی اولاد کے لیے بھی ایک بہترین باپ بن کے ثابت ہوگا اور یہی اصول اپنی اولاد کو بھی بتائیں گے یہ سوال ہیں آپ کے مجھے سمجھے آہد ہے دیکھ کون آہد کرتے ہیں یہ تو کافی آہد ہیں یہ آہد تو سب نے کیا ہے اب تو سب کا انام بنتا ہے آپ صاحب اولاد ہیں جی وہ پیچھے وہ ویسکوٹ والے ساتھی ہمارے آپ صاحب اولاد ہیں آجیں آگے پھر آہ ایس عمر میں یہ ایک عزازی انام ہے جی اگر یاہت کر کے جا رہے ہیں تو جنہوں نے ہاتھ کھڑے کی ہیں یہ ایمر فیبرکس کی طرف سے یہ انام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جی اگلا سوال ہے شیخ محترم نے پاکستان کے ایک محدث کا اپنے درس کے اندر تذکرہ کیا ہے اور انہی محدث کا دو دن پہلے ایک شیخ نے تذکرہ کیا تھا ان محدث کا نام بتائیں گے اور اس شیخ کا بھی نام بتائیں گے جنہوں نے ان محدث کا پہلے ذکر کیا تھا جی ادھر آجئے جی ان سے بوچھیں آپ بتائیں گے پیچھے والے بھائی شیخ عبداللہ ناصر رحمان صاحب جی تو ان کا تذکرہ پہلے کونسے شیخ نے کیا یہاں پہ درس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شیخ سے دو حدیثیں پڑھی ہیں اور ان دو حدیث کا نور اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا ہوں جی اصل سوال یہ تھا ان کا نام تھا عبدالوارس جی عبدالوارس گل صاحب جی جواب درست ہے یہ انہام ملتان سے ہمارے ایک صفی و رحمان بھائی ہیں ان کے طرف سے آج کا آخری سوال احباب سے یہ ہے کہ اس اللہ کے نبی کا نام بتائیں اور ساتھ ان کی وہ دعا بھی بتائیں کہ انہوں نے کس بارے میں زندگی کے اندر سب سے زیادہ دعائیں کی ماشاءاللہ جی سوال تو بڑا اچھا کیا ہے ہم کے جی بزرگ کوئی ہیں جو وہ بزرگ بتائیں سب سے پیچھے ہاں جی مائک لے جائیں جی ان کے بعد ابراہیم اللہ علیہ السلام نے سب سے زیادہ اولاد کے لئے دعا کیا سب سے زیادہ سوال دھو رہے ہیں جی زیادہ جی سوال یہ تھا کہ کون سے اللہ کے نبی نے ان کے ایک تو نبی کا نام بتانا ہے اور دوسرا انہوں نے کس بارے میں زیادہ دعا کی آہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ پہلے ٹھیک بتا گئے تھے جی پہلے آپ کا جواب آج ہی حضرت ابراہیم تھے جواب نے کہا ٹھیک تھا دار الفلاح کی جانب سے یہ نام آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بارک اللہ جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ